السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا جو ویڈیو ہم آپ کے اس خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے پرزور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ضرور کہ دیکھئے دوسروں تک شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چودہ سے جب سے ہمارے ملک میں بی جی پی پارٹی حکومت میں کے دیکھی آئی ہے یعنی برسری اقتدار آئی ہے جب سے لے کر کہ اب تک کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے دشمنی نکالی جا رہی ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بی جی پی نے مسلم دشمنی کہیں نہ کہیں کے دیکھے ضرور نکالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر میں اور دوسری ریاستوں میں زیادہ تر اسی کی جو ہے تعداد ہے حکومت کی تو اب وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے کہ دیکھئے دشمنی نکالتے چلے جا رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں بڑی دخدے خبر ہے بڑی کہ دیکھی غمناک خبر ہے کہ بارہ بنگ کی یوپی کا ایک مشہور شہر ہے بارہ بنگ کی یوپی کا ایک مشہور شہر ہے وہاں بارہ بنگ کی شہر کے اندر پچھلے سو برس سے کھڑی ایک مسجد کو اچانک کے دیکھے گھرا دیا گیا سو سال پرانی مسجد کو اچانک کے دیکھے گھرا دیا گیا جو مسجد گھرانے کے بعد میں جب وہاں کے مسلمان جو تھے اس پر دھرنا کرنے لگے اس پر کے دیکھے احتجاج کرنے لگے اور انہوں نے پولیس اسٹیسن میں جا کر کہ اپنی شکایت کرائی تو اس پر یہ نوٹس لگا کر کہ گھرائے گیا تھا کہ یہ عوید عوید کے دیکھے نرمان ہے یعنی یہ جو ہے غیر قانونی تعمیر ہے اب دیکھئے عقل اس بات کو استعمال نہیں کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر وہ عوید نرمان تھا یہ غیر قانونی تعمیر تھی تو یہ پچھلے سو برس سے کیسی کڑی رہی سو برس سے نجانے کتنی حکومتیں وہاں آئیں چلی گئیں حکومتیں آتی گئیں جاتی گئیں کیا کسی حکومت کی اتنی حمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو دیکھ سکتی تھی اس سے پہلے بھی وی جی پی وہاں آئی تھی لیکن یہ حکومت اس طریقے سے اب ایسا کیوں کر رہی ہے لہذا وہاں کے لوگ کے دیکھیں بڑے پریشان ہیں اور ہم نے معاملے کی پوری کے دیکھیں چھانبیل نکالی تو بتایا یہ گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ مسلمان اس کا احتجاج کر رہے ہیں مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ سو سال پرانی مسجد صرف یہ کہہ کر گرا دی گئی کہ یہ غیر قانونی تعمیر ہیں عقل تو تسلیم کرنے رہی ہے اس کو اس لیے کہ پیارے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سو سال سے وہاں برابر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سو سال سے برابر وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے آج تک کسی حکومت نے اس کو غیر قانونی نہیں کہا لیکن یوگی ہی حکومت نے کیوں اس کو غیر قانونی کے دیکھیں بتا دیا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ غیر قانونی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا کہ ہم نے اس کی معاملے کی چھانبیل نکالی اور ہم نے اس کی تحت تک موچنے کی کوشش کی تو پتا یہ چلا کہ ایک تو یہ کہ دچ کراتی یا کسی افسر کو نلمبت کرتی یعنی سسپینٹ کرتی ہوا یہ ہے کہ سات مسلمانوں پر سات مسلمانوں پر ایف ای آر کے دیکھیں دچ کرائی گئی ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے ہمارا ہی مال لوٹا جا رہا ہے ہمارے ہی کے دیکھیں عبادت خانوں کو توڑا جا رہا ہے اور ہمارے ہی خلاف مقدمات کو جو ہے یوگی سرکار دچ کرائی ہے یہ اس سے بالکل یہ ذہن ملتا ہے کہ یوگی سرکار مسلمانوں کی کتنے خلاف ہے اور یہ کس قدر کے دیکھیں مسلم دشمنی میں عروض پر جاتی رہی ہے ابھی پیچھے کی بات ہم نے اس سے پہلے کے دیکھیں بتائی تھی کہ گورکپور کے اندر ایک جامعہ مسجد کے اندر یعنی ایک بڑی مسجد جامعہ مسجد کے اندر ایک امام کو جمعت الودا کے اندر ایک امام کو پولیس والوں نے بے تہاشا کے دیکھیں مسجد کے اندر مارا اور اس امام کی کپڑے بھی پھار دیئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دھرانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دھمکانا چاہتے ہیں اور مسلم دشمنی یہ اروج پر ہوتی چلی جارہی ہے خصوصا یوپی کے اندر حالات کے دیکھیں آپ عبادت خانوں کو لے کر ایسے بنتے چلے جارہے ہیں جس سے کہ مسلمانوں کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا چلے جارہے ہیں یہ سراصل کے دیکھیں بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم پرزور جو ہے اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے ہمارے پورے ہندوستان کے اندر تمام قوموں کو اپنی عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرنے کی پوری چھوٹ ہے پوری آزادی ہے تو مسلمانوں کو آزادی اور یہ مسلمانوں کی آزادی اور مسلمانوں کا حق اور مسلمانوں کی جو عبادت خانے ہیں ان کو توڑنے کا کیا مقصد ہے یہ بلکل کہ دیکھیں سراصل غلط ہے بارہ بنکی کے اندر سو سال کی مزید اس کو کہ دیکھیں اب عوید نرمال کہہ دیا گیا غیر قانونی کہ دیکھیں تعمیر کہہ دی گئی یہ بڑی افسوسنا خبر ہے لہذا وہاں کے مسلمان انتہائی پریشان ہیں ہماری گزارش ہے کہ جو مسلم لڈران ہیں یو پی کے اندر خصوصاً وہ اس تعلق سے کہ دیکھیں آواز اٹھائیں مسلمانوں کو انصاف دلائیں انصاف کے لیے لڑے مسلمانوں کے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے حق کے لیے ہمیں کے دیکھیں عدالتوں سے جو ہے رجوع ہونا چاہیے اور وہاں جو مسلم لڈران ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی داتوں تلے انگلی دوا کر کے نہ بیٹھیں اپنی موں کو بندہ کریں مسلمانوں کی بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے تو ہمیں جو ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے لہذا ناظرین آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے تک کے دیکھیں محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو دوسرے تک پہنچائیں زیادہ سے زیادہ کے دیکھیں لوگوں کو جاگانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری کسی اور مسجد کو نقصان نہ پہنچے انتہائی انتہائی جو ہے مشکل وقت ہے خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ وقت جو ہے اب وہ انتہائی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خبرگیری بھی کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے کی کوشش بھی کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم اتفاق میں ہیں ہم اتفاق میں ہیں اس لیے کہ دیکھیں حضور حافظ ملت کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے حضور حافظ ملت نے زمانے بر پہلے اشارت فرمایا تھا اتفاق زندگی ہے اور اختلاف موت ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم سب ایک ہوں گے تو یہ ہمارا زندگی یہ اور ہماری کے دیکھیں حیات کا سبب بنے گا اور اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے تو یہ ہماری موت اور ہمارے کے دیکھیں دنیا میں جو ہے ہمارے بلکل بھی کسی کام آنے والی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے بلکل برخلاف ہو جائے گی لہذا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق پیدا کریں اپنی جماعتوں کے اندر اپنے ماحول کے اندر تاکہ ہماری عبادت خانوں ہمارے مدارسوں ہماری خانقاؤں اور ہماری دوسری تمام چیزوں کا تحفظ کیا جا سکے لہذا ناظرین میری آپ سے گدارش ہے کہ ضرور کہ دیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ